جی اسلام علیکم دوستوں بات کریں گے کل جو میچ ہوا بٹوین بنگلہ دیش اور سری لنکا سٹارٹ کرتے ہیں کہ کل کے میچ میں شاکیب الحسن نے ایک بڑی چیپ حرکت کی کہ یعنی اوڈی آئی کرکٹ جب سے شروع ہوئی ہے بلکہ انفیکٹ انٹرنیشنل کرکٹ جب سے ہو رہی ہے پیشلے کو ڈیڑھ اکسو سال میں آج تک کوئی بھی پلیئر جو ہے نا ٹائم آؤٹ نہیں ہوا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے ریاست کہ بڑا ایسا ایسا آؤٹ کو جو شاید ہم نے کبھی پہلے سونا بھی نہیں ہوگا ہسٹری میں پہلی دفع ہوئے ہسٹری میں پہلی دفع ہوا تو ٹائم آؤٹ ہوئے انجلو میتھیو اب ٹائم آؤٹ ہونے پہ ایشو کیا بنا کہ ان کا پلیئر آؤٹ ہوا سمرا وکرما تو اس کے بعد انجلو میتھیو آئے اس قریب پہ ایسا پانچویں نمبر پہ آئے تھے بیٹنگ پہ وہ چار آؤٹ ہوئے تو پانچویں نمبر پہ آئے جیسے وہ پہنچے تو ان کے کوئی ہیلمیٹ میں مسئلہ ہے ہیلمیٹ کی گریپ ٹوٹ گئی تو وہ واپس ان کے ہیلمیٹ چینج کرنے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگ گیا ایسا ہی ہے اس تپیل کر دیئے فران بھئی آپ نے سمجھتے کہ وہ آؤٹ غلط دیا گیا تھا کیونکہ ابھی کچھ منٹس باقی تھے جو پہ جو سیکنڈز میں باقی تھے میری باز انہیں غلط آؤٹ نہیں دیا گیا کیونکہ ایک رول ہے اکارڈنگ ٹو لا وہ آؤٹ تھا لیکن وہ جو دیکھیں ایک سپورٹسمنٹ سپیرٹ اس میں نہیں ہے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے نا سپورٹسمنٹ سپیرٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں نا تو اس اعتبار سے اگر ہم اس آؤٹ کو دیکھیں نا تو یہ ایسے ہی تھا کہ کرکٹ جو ہے نا کرکٹ وہ بیٹ اور بال سے ہوتی ہے ٹھیک ہے کرکٹ میں بیٹ اور بال سے چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ بال سے رن اٹ کرتے ہیں یا آپ بیٹسمن بیٹ سے بیٹنگ کرتا ہے یا پھر بال سے آپ رکیٹ لیتے ہو اس طرح آؤٹ ہوتا ہے یہ تو پھر میرے خیال میں ایک رول اس طرح کا بھی ہونا چاہیے اگر یہ رول ہے کہ وہ ایک بیٹسمن ملاد کریں ویڈاٹ نہیں بال فیس کیے آؤٹ ہو گیا اور خرید پہ آئے ایک تو رن اگر رننگ پہ آتا ہے رن اٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ بھی بال فیس کے بغیر آؤٹ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک لہے دا چیز ہے لیکن عبت بال سے تو آؤٹ ہوتا ہے نا آ پال سے آؤٹ ہوتا ہے ویڈاوٹ بال ایک بندہ آؤٹ ہو رہا ہے تو پھر رول بھی کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے بندہ بلہ لگایا چھکا ہو جائے یا کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے نا کیونکہ نہیں لیکن بلکل نہیں سمجھ آئی اس ایک تو اس رول کی نہیں سمجھ آئی کہ پہلی چیز یہ ہے نا کہ آپ یعنی دو منٹ کا ٹائم دے رہے ہو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انجلو میتھیو تو پریس کانفرنس میں یہ کہتا ہے کہ دو منٹ سے پہلے میں پہنچ چکا تھا ہوتا ہے اور اب اس کا جو ہیلمٹ ہے وہ مل فنکشن ہو گیا ہیلمٹ خراب ہو گیا تو اس میں اس نے آکے امپائر کو بتایا بھی کہ ہیلمٹ خر ہے تو اس میں یہ لوجیکلی تو یہ آؤٹ نہیں بننا چاہیے اس میں دو چیزیں اس میں چیز یہ ہے کہ دو رول ہے ایک تو ہے آئی سی سی کا جو ورلڈ کپ کا رول ہے ایک ہوتا ہے ایم سی سی رول اب ایم سی سی جو رول ہے اس کے اقارڈنگلی تین منٹ ہوتے ہیں پلیئر کے پاس لیکن جب یہ آئی سی سی وینٹس ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ٹائم ریڈیوز کر کے دو منٹ کر دیا ہے ابھی کر دیا یا پہلے سے کر دیا ہوتا ہے اس ورلڈ کپ میں کیا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یا آپ یہ دو منٹ پانچ منٹ سیو کر کے کیا آپ اچیو کر لوگے جہاں پہ آپ کے بارش ہو جاتی ہے وہاں پہ بھی میچ اتنا اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کے آدھا گھنٹہ اگر میچ گھنٹہ پورا آگے بھی نکل جائے گا جنہوں نے میچ دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے یہ یعنی اس طرح کی رولز بنا کے آؤٹ کرنا یہ انتہائی سمجھ سے باہر والی بات دوسری چیز یہ ہے کہ شاکب الحسن کی اوپر آتے ہیں شاکب الحسن کی طرف سے انتہائی یعنی نیچ حرکت تھی انتہائی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ سپورٹسمن سپیرٹ کے اگینس تھی یہ حرکت اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور ہوتا نا تو اتنی چیپ حرکت کرتا ہے انتہائی چیپ منٹیلیٹی ہے شاکب الحسن کا آپ نے دیکھا ہو گیا ان کی جو بی پیل لیگ ہو رہی تھی اس پر بھی ایک دفعہ امپائر کے ساتھ اس نے بڑی بدمیز دی گئی دی ایک دفعہ بیٹ مار دی تھا رکٹوں میں اس طرح آٹ ہوا تھا یعنی کہ وہ اچھا آپ کوئی ایک جس طرح کو ایک بہترین آر رونڈا رہنا اس کا وہ یعنی کہ بیہیوی آر یہ یہ چیز اس میں نہیں ہے بہتی بہتی غلط یہ ایک چیز آپ نے اور نوڈ کی ہے کہ بنگلہ دیش جتنے عرصے سے کھیلتی آ رہی ہے اس کی پرفارمنس نہیں نکلی کوئی پرفارمنس نہیں ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوں گے تو پر فارمنس کاہ بھی ہوگی جب اس طرح کی چیزیں ہوں گے تو اخوانستان دیکھیں کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ابھی ابھی ان کی ٹیم جنرائی تو کلاس ہے تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے بہت سی چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنی اوور آٹ ٹیم میں اور یعنی کی اینڈ آف دا دے آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ یہ محج تو ہوا ہی ہوا ان کے ایک دوسرے کے خاصات اتنے اختلافات اختلافات وغیرہ بھی ہیں ایک دوسرے ہاتھ ملانے سے اسلام بھی نہیں لیا ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملایا بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ڈریک سنگھ روم کا انوائرمنٹ بڑا خراب ہے ان کی کہتے ہیں بنگلہ دیش کے ٹیم کا تو اوور آل اوور آل دونوں ٹیم میں جو ہے نا سیری لنکا اور بنگلہ دیش نے آپ اینڈ شروع ہونے پہ میچ کے انڈ پہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملایا ان کے ان کے اپس میں جو ہے نا ایک ریولری بھی بن گئی سیکنڈلی یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے میچ تو جیت لیا لیکن یار کرکٹ کے ساتھ میچ جیتے نا آپ کرکٹ کھیل کے میچ جیتے نا یہ کیا میچ جیتنا ہوا انڈوے جب شاکیب کو اس نے اوٹ کیا وہ پھر دکھا رہا تھا ٹائم اوٹ میتھیوز نے اوٹ کیا اس کو میتھیوز نے کی بال پہ ایک پہلے بھی اس کا شکیب کا گیچ شروع میں چھوڑا تھا ان کا وہ جو ہے جس نے سینسوریکل کی تھی اوورال بنگلہ دیش میچ تو جیت گیا لیکن معذرت کے ساتھ یہ مطلب پورا ہے وہ جسے کہتا ہے نا ٹورنمنٹ کا مزہ اس نے شاکیب الحسن نے کرکرا کر دیا کیونکہ آہ بات یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے نا کرکٹ اس وہ جنٹل مین سپورٹ ہے تو اس کو جنٹل مین سپورٹ ہی رکھنا چاہیے یہ جو حرکت تھی نا یہ بالکل نہیں سمجھائی اور یہ ہے بنگلہ دیش نے دو پوائنٹس لیے چلے پاکستان کا سو تھوڑا رستہ بھی آسان کر دیا وہ جو ہمارا قدرت کا نامر بڑا ایکٹیو ہویا ابھی تک ایکٹیو ہے وہ آہ دی چلے ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیر اللہ حافظ